اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم تو درس شفا شریف چل رہا تھا چوتھی فصل قاضی عیاز مالکی رحمت اللہ علیہ باندھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فهم عقل جو عطا فرمایا اس کی فضیلت پر اور اس کے اثبات پر اللہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کی مبارک زبان اور قوت کے اندر کمال درجے کی فساحت رکھی تھی قاضی عیاز علیہ رحمہ لکھتے ہیں فرمایا کہ ساری کائنات کی عقل کو جمع کر لیا جائے ساری کائنات کی عقل کو جمع کر لیا جائے تو نبی علیہ السلام کے عقل کے کروڑویں سے کے برابر بھی نہیں ہے حضور علیہ السلام کو اللہ نے ساری مخلوقات سے کروڑہ درجے زیادہ عقل سلیم عطا فرمائی اور فساحت کی بات کریں تو عرب کے بڑے بڑے فساہا جن کو بڑا ناز تھا اپنی زبان پہ اپنی قوتِ گویائی پہ اپنی شاعر گوئی پہ اور اپنی زبان پر مگر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو ان کی ساری فساحت ہیچ تھی کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کی زبانِ مبارک میں وہ فساحت عطا فرمائی کہ آپ جو قلمات جو جملے اپنی زبانِ مبارک سے ارشاد فرماتے وہ بولنے میں کم ہوتے اور سمجھنے میں زیادہ ان کے معنی اور مطالب کہیں زیادہ ہوا کرتے تھے اسی لیے اللہ نے آپ کو جو نظر عطا فرمائی وہ نظر بھی کیا نظر تھی کہ جس کو قرآنِ مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیکھنا ہے یہ اللہ کا دیکھنا ہے اور اسمِ صحیح بخاری شریف جلد نمبر دو میں بھی یہ حدیث ہے اور دیگر مصنف عبد الرزاق میں بھی یہ حدیث ہے اور امام مالک نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اور ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے اور ایک مقام پر آکھا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اپنے رکوع اور سجود ٹھیک کیا کرو جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں میں تمہارے رکوع اور سجود کو بھی دیکھتا ہوں اور پھر حضرت امام عائشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندیرے میں اس طرح دیکھتے جس طرح لوگ روشنی میں دیکھتے ہیں یعنی سرکار ہندیرے میں بھی اس طرح دیکھا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو اور الشیعتین کو دیکھا اور نجاسی بادشاہ یعنی حبشاہ کا جو بادشاہ اس کا جنازہ آپ کے پیشے نظر کیا گیا جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز کو پڑھایا اور جب جب آپ میراج سے واپس تشریف لائے اور قریش مکہ نے بیت المقدس کے متعلق جب پوچھا نشانیاں پوچھی ہم عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے بیت المقدس کو رکھ دیا اور آقا علیہ السلام بیت المقدس کو دیکھ دیکھ کر قریش مکہ کو بتا رہے تھے یعنی یہ سرکار کی نظر کا کمال ہے اس سرکار اس قدر دیکھتے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ سرعیہ میں گیارہ ستارے دیکھ لیا کرتے تھے اور پھر اسی طرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلعصناد مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر تجلی فرمائی تو آپ چونٹیوں کو ہندیری رات میں سات فرسک سے دیکھ لیتے تھے یعنی اللہ نے جب حضور علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اپنی انوار و تجلیات برسائی تو اس قدر آپ کے چہرے میں نور تھا کہ ہندیرے میں بھی موسیٰ علیہ السلام چونٹیوں کو دیکھتے اور فرمایا یہ کیا دشوار ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو میراج کے بعد وہ خاص انوار و تجلیات اتا فرما دیئے وہ خاص انوار و تجلیات اتا فرما دیئے کہ آپ ہندیرے میں بھی روشنی کی طرح دیکھتے تھے اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اللہ نے جو اقل جو فصاحت اتا فرمائی قائنات میں کسی دوسرے کو وہ اتا نہیں فرمائی اقل و بصیرت ایسی کہ جو فیصلے کیے بہترین فیصلے کیے اور اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اپنی زبانِ نبوت و رسالت سے دعوتِ اسلام پیش کی تو لوگوں نے اس کو قبول فرمایا فرماتا ہے یہ حضور کی زبان کی تاثیر تھی کہ جب حضور علیہ السلام اپنی زبانِ رسالت سے لوگوں کو اللہ کی تحید کی تبلیغ کر رہے تھے وہ جو صدیوں سے جن کے دل گپ ہندیرے اور بت پرستی میں ڈوب چکے تھے یہ حضور کی زبان کی تاثیر تھی ادھر حضور اپنی زبان سے جملے ادا کرتے ادھر ان کے دلوں میں وہ اتر جاتے اور دلوں کا زنگ دور کر کے ان کو تحید کا نور عطا فرما دیتے تو نبی علیہ السلام کہ چلنے کی کیا بات ہے کہ سرکار ہمیشہ درمیانی رفتار سے چلتے مگر آپ جب چلتے تو سعبہ کہتے ہمیں سرکار کے ساتھ چلنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے ہمیں بھاگ کے ملنا پڑتا یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار کے ساتھ چلیں کوئی بہت تیز چلنے والا اور سرکار سے آگے گزر جائے کیونکہ اللہ نے ہر اعتبار سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہی مبارک وسلم کو کمال درجے کا حسن فساحت اور بلاغت عطا فرمائی تھی